جب نیدہ یاسر نے سندھی ہونے پر یاسر نواز کو شادی سے انکار کیا پاکستانی اداکار اور معروف میں اس بان نیدہ یاسر نے انکشاف کیا کہ انہوں نے شوہر اداکار ڈائریکٹر یاسر نواز کی جانب سے کی گئی شادی کی پیشکش ٹھکرا دی تھی نیدہ یاسر اپنے شوہر میں ہر شعبے سے تعلق رہنے والے افراد کو بلاتی ہیں نیدہ یاسر کے جانب سے حالی میں ایک او ٹی ٹی پلیٹ فارم کو انٹرویو دیا گیا ہے جس میں انہوں نے خود سے متعلق دلچسپ باتیں بتائیں نیدہ یاسر نے اپنے کیریئر کے آغاز سے متعلق بات کرتے ہوئے بتا ہے کہ ان کی اپنے شوہر یاسر نواز سے ملاقات ایک ڈراما سیٹ پر ہوئی تھی پی ٹی وی کے ایک پروجیکٹ میں وہ اور یاسر نواز کام کر رہے تھے اس ڈرامی کے سیٹ پر ہی یاسر نواز نے انہیں شادی کی پیشکش کی تھی نیدہ یاسر کا وائرل ہوتے اس مختصر سے وڈیو گریپ میں بتانا ہے کہ انہوں نے فوراں ہی یاسر نواز کو شادی سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ سندھی ہیں نیدہ یاسر نے مزید کہا کہ اس پر یاسر نواز بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں سندھی ہوں کوئی ہندو نہیں ہوں یہ کیا بے وکوفی کا جواب ہے نیدہ یاسر نے مزید بتایا کہ ان کے ذہن میں ایک خوف تھا کہ انہوں نے یاسر نواز کے والد کو مختلف ڈراموں میں دیکھا تھا سندھی روب اور دب دبے والے ہوتے ہیں لہٰذا انہوں نے یاسر نواز سے کہا کہ ہم اچھے دوست رہیں گے مگر میں شادی نہیں کر سکتی رکنے قومی اسیمبلی آمر لیاقت حسین نے تیسری اہلیہ دانیا شاہ سے علیہ دی کی جھوٹی خبریں پھیلانے کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو قرار دے دیا گزشتہ کچھ روز سے سوشل میڈیا پر آمر لیاقت کے حوالے سے یہ خبریں زیر گرزی تھیں کہ انہوں نے اپنی تیسری اہلیہ سے بھی علیہ دی اختیار کر لی ہے جس کے بعد کزشتہ روز انہوں نے انسٹاگرام پر سٹوری کے ذریعے ان خبروں کی تردید کی آمر لیاقت نے اب ٹیوٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں ان تمام افعاؤں کی سختی سے تردید کرتا ہوں جو پی ٹی آئی اور اس کے قرائے کے لوگ پھیلارہے ہیں کہ میں نے دانیا سے علیہ دی اختیار کر لی ہے آمر لیاقت نے اپنے ٹوٹر میں کہا کہ پی ٹی آئی والوں تم میرے گھر میں گسے ہو مجبور مت کرو کہ بنی گالا میں تیسری بیوی کے قصے سنو میں ایف آئی اے اور متعلقہ داروں سے مطالبہ کرتا ہوں ان نام نہا صافیوں اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چلانے والے جھوٹوں کو گرفتار کریں جو ہمارے خدا نہ خاصتہ علیتگی کی خبریں پھیلارہے ہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بڑی شاندار اور خوبصت اور لیوش قسم کی شادی ہو لیکن سب کی یہ ممکن نہیں ہوتی پاکستان میں ایک ہندو کا پل نے ایسی شادی کی ہے ان کا نام ہے جیر اور پریانکا انہوں نے بھوربن اور سکردو میں بہت ہی خوبصت مقامات پر جا کے فوٹو شوٹ کروایا اور یہ خوبصت تصاویر سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے ایکسپریس میں ایک گیم شو کھیل کے جیت آتا ہے جس کے ہوسٹ شیئر یار منور ہیں اس شو میں سائرہ یوسف آئین لوگوں نے دونوں کے ساتھ شو بہت پسند کیا انٹرنیٹ پر طوفان آ گیا ان کے ساتھ ان کا بے باگ فوٹو شوٹ آپ کو یاد ہوگا ان کے درمیان ریلیشن کے افعائیں بھی مشہور ہیں